اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہیت رہن والا ہے یوٹیوب چینل اسلامک نالج 1122 کے پیارے ناظرین السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو غوث عظم پیر عبدالقادر جلانی کی کافی اکرامات میں سے اکرامات بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح ایک ماں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک پکی ہوئی مرگی کو زندہ کر دیا یہ جانئے سب کچھ اس ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر جینڈ بین بھائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی بریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نائی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تو بڑھتے ہیں آگے ویڈیو کی جانب ناظرین کرام فقیری فکر و فاقہ سے ملتی ہے لوگ اوجتیں کرتے ہیں کہ جسم کو مار کا روح بیدار کرنے میں کیا حکمت ہے کہ یہ لوگ فقیروں کی طرح فاقہ کرتے ہیں اور گزر و بسر کرتے ہیں ان کے بیر خوش خوراک ہوتے ہیں اور مرید و سالک لاہر اور کمزور ہوتے ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی اللہ کے نیک محبوبندوں کے اصاف و راز نیاز کو بیان کرتے ہوئے حضرت غوث اعظام شیخ عبدالقادر جلانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فکر اور فقیری میں منشاہ علائی شامل ہوتی ہے فقیری کے دوران مجاہدے کاڑ کر وہ صاحب اقرامت بن پاتا ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک عورت اپنے بیٹے کو حضرت غوث العظم کی بارگاہ میں لے کر پیش ہوئی اور عرض کیا میرا بیٹا آپ کا ہے آپ کا بے حد عقیطت مند ہے لہٰذا میں اپنے حق سے دسبردار ہو کر اس کو آپ کی غلامی میں دیتی ہوں اس کا مضاہ سن کر آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا کچھ ہفتوں بعد ممتہ تڑپی اور وہ اپنے بیٹے سے ملنے آ گئی دیکھا تو بلک پڑی کے بیٹا پڑھائی اور مجاہدے میں غرق ہے اس نے بیٹے سے پوچھا اے میرے لال تو نے کیسا حال بنا لیا ہے کیا تمہیں کھانے کو نہیں ملتا لڑکے نے بتایا جو کی روٹی کبھی سبزی کے ساتھ اور کبھی صرف نمک کے پانی کے ساتھ کھاتا ہوں ماں تڑپ اٹھی اور حضرت غوصل آزم کے پاس جا پہنچی اس وقت حضرت غوصل آزم مرک مسلم کھا رہے تھے سامنے برطن میں مرک کی ہڈیاں پڑی تھی عورت بولی اے وقت کے ولی میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا کہ وہ صرف جو کی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا اور وہ لاغر ہوا چلا جا رہا ہے اور بہت ہی کمزور ہوتا جلا جا رہا ہے حضرت غوصل آزم کے اسے شفقت سے سمجھایا ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کی کسافت کم ہونے سے کمزور ہو جائے تاکہ روح کی لطافت بڑھ سکے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو تمہارا بیٹا بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہے عورت جھٹ بولی مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ خود تو مرک کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے حضرت غوصل آزم نے کسی ناغواری کا ظہار کیے بغیر مرک کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور باعواز بلاند فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا کہ جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے جیسے ہی حضرت غوصل آزم کی زبان پر مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے مرک زندہ ہو کر بولنے لگا حضرت غوصل آزم نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اس اجازت ہے جو چاہے کھائے جو چاہے پیئے تو ناظرین اکرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری ہیار آنے والی ویڈیو آپ کے بروقت پہنچ رہے اللہ پاک آپ کا ہامی ناظر ہو اللہ حافظ